بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دیکھیں اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام اور امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آج صرف آپ کو اتنی بات بتانے کے لئے حاضر ہوں کہ ریسنٹلی میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ مجھے ایک انڈین پیسنجر ملے ہیں دعا سلام کے بعد انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کہاں سے ہو اور ان کی ایج بھی کافی زیادہ تھی سکسٹی پلس تھے وہ مسلم تھے انڈیا سے تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے آپ کہاں سے ہیں میں نے بتایا ان کو میں کشمیر سے ہوں آزاد کشمیر سے تو انہوں نے مجھے آگے سے مطلب تھوڑی بڑھ گپ شپ ہونے کے بعد انہوں نے بولا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے لئے بہت ہی حالات تنگ کیے جا رہے ہیں اور ان کو بولا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان چلے جاؤ یا آزاد کشمیر چلے جاؤ لیکن اگر ایسے حالات ہیں انڈیا میں تو انہوں نے مجھے بولا ہے کہ اگر پاکستان جانے کا کہا جا رہا ہے وہاں پہ مسلمانوں کو تو انڈیا ابھی 370 آرٹیکل ہٹا کے کشمیر میں مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہے تھے مقبوضہ کشمیر میں وہ 370 ہٹا کے تو وہ انڈیا کا حصہ بنا دیا انہوں نے تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ کشمیری مسلمانوں کو بھی بولیں گے کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے آپ کی یہ جگہ نہیں ہے آپ چلے جاؤ جہاں بھی جانا چاہتے ہو آپ کشمیری یا پاکستان میں آزاد کشمیری یا پاکستان میں کہیں پہ بھی جانا چاہتے ہو اور یہ سب موڈی ایک ایجنڈے کے تھوڑ کر رہے ہیں موڈی اس وجہ سے ایسا کر رہا ہے کہ موڈی ہندو طوا بنانا چاہ رہا ہے جیسے ہندو راشتر یہ نیپال ہے پیسے بنانا چاہ رہا ہے تو انہوں نے یہ باتیں سب انہوں نے مجھ سے کہی ہیں میں ان کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آر ایس ایس کے ایجنڈے پہ وہ کام کر رہا ہے وہ ہندو طوا بنانا چاہ رہا ہے انڈیا کو تو مسلمانوں اور باقی سب جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی نسل کشی ان کے ساتھ برا برطاو کیا جا رہا ہے ان کو نفرت انگیز یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں ان کے درمیان ہندو اور ہندو جتنے بھی آر ایس ایس کے کارکن ہیں وہ مسلمانوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں عیسائیوں کو بھی تنگ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو سکھ برادری کے لوگ ہیں ان کو بھی تنگ کر رہے ہیں مطلب یہ مودی کا صرف ایک ایجنڈا ہے کہ وہ صرف اور صرف ہندو طوا کے نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ سارا کام کر رہا ہے اب آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر میں بھی کتنا ظلم ہو رہا ہے اور صرف کشمیر میں ہی نہیں انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ بھی کافی ظلم ہو رہا ہے اور ان کو بھی گروں سے آکے ان کے گروں کے سامنے جلاو گراو اور جب بھی کوئی ان کا ہندو کا کوئی بھی فیسٹیول ہوتا ہے تب بھی ان کو جا کے تنگ کیا جاتا ہے جب اید یا ہمارا رمضان ہوتا ہے تب بھی ان کو تنگ کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی شواہد ہیں کہ مسلمانوں کو ہمیشہ سے ایک الادہ وطن لازمی ہونا چاہیے تھا جب پاکستان بنا تو انہوں نے وہ چوز کیا جو وہاں کے مسلمان ہیں انہوں نے انڈیا چوز کیا لیکن یہ ان کی غلطی تھی یا تو وہ الادہ وطن کا مطالبہ کرتے یا پھر وہ پاکستان میں شامل ہو جاتے یا کشمیر میں آ جاتے کسی ایک میں اور خصوصا یہ بات ہے کہ کشمیر کو آزاد ماننا چاہیے اور آزاد کروانے کے لئے کوشش ہمیں کرنے چاہیے کیونکہ کشمیری لوگوں کے جو بھی اپینین ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے جیسے بھی ریزولیشنز پاس ہوئی ہیں یو اینوں میں ان کے مطابق کام ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ ان پر اپنی رائے تھوپو کہ آپ بولو کہ یا پاکستان میں ہو جاؤ یا انڈیا میں ہو جاؤ جیسے ابھی انڈیا کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے کشمیریوں کی رائے لینی ہے اور کشمیر تب بھی کشمیر تھا جب یہ دونوں برے صغیر کہلاتے تھے برے صغیر کہلاتے تھے تب بھی یہ ہندوستان بننے سے پہلے جب یہ برے صغیر کہلاتا تھا تب بھی کشمیر صرف کشمیر کی سٹیٹ تھی الگ سے تو میری آپ سے میں آپ کو یہ ہی بتانا چاہ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے انڈیا میں صرف میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ انڈیا کے میں مسلمانوں کے ساتھ کیا حال آتے ہیں تو بہت شکریہ اور نیکسٹ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو انفرمیشن دیتا رہوں گا میں ادھر دبائی ایرپیوٹ پہ ہوتا ہوں تو وہاں پہ ملاقات ہوتی رہتی ہے دنیا کی ساری نیشنلیٹیز سے لیکن موسٹلی انڈیا کیونکہ یہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں اور یہاں پہ رہے بھی رہے ہیں کوئی تو زیادہ تر مسلمز ہی ہیں تو ان کے ساتھ ملاقات ہوتی رہتی ہے اور وہ ایسے واقعات بتاتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور کیسے آلات ہیں انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ